انڈیا نے بغیر اطلاع دیئے دریائے چناب کے اندر بہت بڑا پانی کا ریلہ چھوڑا ہے جب بھی انڈیا کا نام سنتے ہو تو مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ مائنڈ میں کچھ نہیں آتا، انڈیا بھی ٹھیک ہے لیکن بس ان کے کچھ حرکتے ہیں باربر پانی بند کر دیتے ہیں اور بہت سے فضول کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے پسند نہیں ہے پانی بند کر دیتے ہیں؟ جی باربر یہ جو پانی بند کر دیتے ہیں، دریائی پانی وغیرہ جو ہے بھارت کی جانب سے بغیر اطلاع پانی چھوڑنے کے باعث ذریعے چناب میں پانی کی سطح ڈھائی لاکھ کی اسے تک بڑھنے کا خدشہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کا کوئی قصور ہے یا انڈیا غلط کر رہا ہے کیا سمجھتے ہیں؟ جی بلکل انڈیا جو ہے وہ صرف اپنے بچاؤ کے لیے جتنا بھی ان کا پانی ہے وہ کیا کر دیتا ہے باکستان کی طرف دگے لیتا ہے اپنا بچاؤ نہ کر دیتا ہے وہ اپنا بچاؤ نہ اس نے تو اپنے معاملات سیٹ کر لی بھارت نے پاکستان پر واتر سٹرائک کر دی ہے انڈیا اسی وجہ سے دیکھنے کو چاہتا ہے پاکستان کو کب ڈیمیج دے دیکھیں ایک حالات پاکستان کے اس طرف سے بارشیں ہوئی ہیں اوپر سے پانی کا بہت زیادہ اوپر سے انڈیا نے دیکھا اسی موقع اٹھایا اسی چیز کا اور انہوں نے پانی جی پاکستان کی طرف چھوڑ گیا پاکستان کے اندر بہت بڑے سلاب کا خطرہ ہے دریائے چناب کے حالات آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سارا کا سارا پانی جو ہے انڈیا کے جانب سے چھوڑا گیا ہے گھٹیا حرکت ہے کیا کہہ سکتے ہیں جب کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کام کرتے ہیں اب ایک بہت بڑی آفت سر پر آنگ پاکستان نو میم ہم اپنے ملک کے لیے جو ہے وہ لڑیں گے ٹھیک ہے یہ پانی جو ہے بلکل انڈیا سٹیپ وائز آگے بڑھتا جائے گا اور یہ پانی کے ذریعے آپ کی شارک پکڑ لے گا اور آپ کی ٹانگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ انڈیا سے کچھ احتجاج بھی کر سکتے ہیں تو بھائی آپ کو پتا ہے کہ ایک سال پہلے جب راوی ندی کا پانی روکا گیا تھا تو تب بھی یہ پاکستانی چلا رہے تھے کہ بھارت نے ہمارا پانی روک دیا ہے ہم اب اپنا پچھوڑا کیسے دھویں گے ہمارا تو بھارت نے جینا حرام کر دیا ہے ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے اب جب اس کے دیش میں باڑھ آئی ہے تو اس پر بھی الزام بھارت پہ ہی لگایا جا رہا ہے کہ بھارت نے پانی چھوڑ دیا ہے اس لیے ہمارا پاکستان پورا کا پورا دھوپ گیا ہے دیکھیں اس ویڈیو میں پاکستان ہی کیسے روڑ ہیں پاکستان کو انہوں نے ہر طرف سے مار نہیں ہے بیسیکلی یہ بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں ان کو جہاں بھی دل کرتا ہے اب چناب کوئی روکیں گے کچھ دن کے بعد انہیں سندھ میں چھوڑ دینا ہے پانی تو وہ تو اپنا بچارے وہ تو اظائر ہے اگر میرے ملک میں سلاب آئے گا اور اگر دروازہ پاکستان کی طرف ہے تو میں تو کھولوں گا کہ جائے میں ہے تو بچوں گی نہیں ایک ہمسائے ہونے کے طور پر ان کو پتا ہونا چاہیے ہمسائے والے فرض نہیں پا رہے ہیں وہی بات کرو نا کہ ہمسائے ہونے کے طور پر ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں ڈیم نہیں ہے بجٹ کا ایشیو ہے خزانہ خالی ہوا ہے ڈیم نہیں بنا سکتے آپ اگر ڈیم ہو تو پھر سو بسم اللہ آپ سارا پانی در چھوڑ دیں ہمیں مسئلہ نہیں ہے اب ڈیم ہمارے پاس ہے نہیں اب پانی ہمارے گھروں میں آنا ہے اب میں خود ایک ایسے ایرے سے بلانگ کرتا ہوں جہاں پانی آتا ہے ہمارے یہاں یہاں تک پانی آیا ہے وہ ہوتا ہے بہن سے ڈوب جاتی ہیں ساری گھر دوڑ جاتے ہیں صحیح ہے اس میں نقصان ہمارا بھی ہو رہا ہے ایک ملک آپ اس کو چھوڑ دیں جو پولٹیکل ایشیوز ہیں ان کو ایک سائٹ پہ کر کے کم از کم انسانیت کی طرف تو دیکھ لینا وہ کہ انسانیت ہے وہ بھی انسان ہے جو رہ رہے ہیں وہاں پر تو انڈیا کی کیا غلطی ہے وہ تو خود کو بچا رہے ہیں بارش مونسون اوپر سے بارش برس رہی ہے انڈیا تو نہیں بنا جانا یار ان کا خزانہ فل ہوا ہے تو یار ڈیم بناو پانی سیف کرو ہماری طرف ہمارے کے نقصان ہیں پاکستان میں فلیٹ ایمرجنسی لگ چکی ہے پاکستان کا بہت بڑا حصہ اس ٹیم سلاب کی زد میں ہے فلٹ کی زد میں آپ کو پتہ ہے کہا یہ جاتا ہے کہا یہ جاتا ہے انڈیا کی طرح سے پانی آ رہا ہے ابھی آپ بھی یہی خبر آ رہی ہے کہ انڈیا پانی چھوڑ ہے جس کی وجہ سے سلاب ظاہر سی بات ہے جی اگر انڈیا پانی چھوڑے گا تو پھر اس طرح پاکستان میں تو ظاہر سی بات ہے پرشانی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا تو پاکستان کو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ڈیم بنا لیں کہ اگر وہ پانی چھوڑتا ہے اگر وہ پانی نہیں نہ چھوڑتا یہ بھی میں آپ کو بتاتا جب پاکستان میں پانی کی شاٹی جوتی ہے تب بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارا پانی روکا ہوا ہے اور جب پاکستان میں پانی اضافی ہو جاتا ہے تب ہم کہتے تھے انڈیا نے پانی چھوڑ دی ہے ہم اپنی منیجمنٹ پر کیوں نہیں فوکس کرتے ساری باتوں کی ایک ہی بات کہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں اگر ڈائم نہیں ہے نا تو ڈائم بننا چاہیے ٹھیک ہے ہمارا ڈائم بننا چاہیے زیادہ سے زیادہ ڈائم بنیں گے تو یہ پانی سیف ہو جائے گا پھر یہ پریشانیوں کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اور ہمیں اس چیز کا فائدہ بھی ہوگا کہ ہماری جو بجلی ہے جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے یہ چیز ہمیں کم ہو جائے گی ابھی لارچ ٹیم عوام نے اعتجاج کی ہے بل زیادہ آگئے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے تو اعتجاج کرنے سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہے لہذا حکومت کو پھر اثر نہیں پڑنا اثر نہیں پڑنا بلکل یہ جو بات کر رہے ہیں انہوں نے جو بات کی ہے بجلی کی میں اس کے اندر بھی ان کو سیکنڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے مسائل ہیں انہیں ہم وسائل میں بدل سکتے ہیں جو ہمارے ایشیوز ہیں انہیں ہم اپنے وسائل میں بدل سکتے ہیں گھٹیا حرکت ہے کیا کہہ سکتے ہیں جب کچھ نہیں کر سکتے تو یہی کام کرتے ہیں ان کے پاس آپشنز ہی یہی بچتے ہیں مطلب اچھا کام تو ہم ان کے پولیٹیشن سے ایکسپیکٹ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کچھ اچھا کریں گے انہوں نے تو اپنی کنٹری کے لیے سٹیپ لے لیا ہے جمہو کشمیرو اور پنجاب کیوں نے ایرگیشن کے سسٹم کو بہتر بنانا ہے سوال تو ہم پہ اٹھتا ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہے بھارت پہ پانی کے لیے ہم نے خود کیا انتظام کیا اپنی کنٹری میں اپنی کنٹری پہ کیا بولیں گی نہیں آپ کو تو یہ سوال کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ابھی پچھلے دن آپ نے الیکشنز کا حال دیکھ لیا تھا جس کنٹری میں الیکشنز ایسے ہو رہے ہیں وہاں پر یہ جو پانی والا مسئلہ یہ خاک سسٹم بنے گا آپ یہی سے اندازہ لگا لیں ہمیں تو اپنے پولیٹیشن سے ویسے ہی کوئی وہ نہیں ہے کہ ان لوگوں سے کچھ بھی نہیں ہونا تو پھر گلتی ان کی ہوئی ہے ہماری ہوئی وہ تو اپنی کنٹری کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا گلتی ہماری بھی میں تو بول رہی ہوں کہ ہمارے پولیٹیشن ایک سیٹ پکڑی بھی ہے دھکے دے دے کہ ایک دوسرے کو ماں پر بیٹھ رہے ہیں وہاں مر رہی ہے بھوک سے مر رہی ہے کوئی کسی کو کوئی بھی وہ نہیں ہے سب کو صرف ایک یہی چیز پڑی بھی ہے کہ ہم لوگوں کو سیٹ مل جائے ہمیں پاوری مطلب ہر چیز پہ جمعیدار بھارت ہی ہوتا ہے چاہے پانی اگر بند کرے مطلب وہ اپنے راوی ندی کو سیپریٹ کرے اپنے دیش کے لیے تو اس پہ یہ رنڈی رو نہ رویں گے کہ بھارت ہمارا پانی بند کر دیا اور اس سمیں بھی کافی مطلب یہ لوگ سوسل میڈیا پہ آکے اور ان کے میڈیا والے کافی سارا وہ مچا رہے تھے کہ بھارت ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے ہم اس کو یو این میں لے کے جائیں گے کہ بھارت ہمارے ساتھ اتیچار کر رہا ہے اور اب جب آپ کو پتا ہے کہ کئی دنوں سے ایسی بارش آ رہی ہے کہ وہاں پہ باٹھانی لازمی ہے تو وہ پراکرتک آفدہ ہے جس کو یہ بھارت سے جو رہے ہیں کہ بھارت اپنا دشمنی نکالنے کے لیے جان بوجھ کے پانی چھوڑا ہے تاکہ پاکستان پریشان ہو سکے ایک ڈیم کے نام پہ یہ ایک بھی ڈیم پاکستان میں نہیں ہے مطلب لوگوں کا پیسہ لوٹ لوٹ کے یہ لندن بھاگتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا کیا کرتے ہیں میں اس پر نہیں جانا چاہوں گا لیکن یہ ہر ہمیسہ بھارت پہ الزام لگائیں گے کہ بھارت نے ہمارا پانی روک دیا تو بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو پاکستان میں باٹھ آ گئی ہے پہلے تو یہ روڈ ہے تھے کہ دھونے کے لیے پانی نہیں ہے اب دھونے کے لیے اتنا پانی آ گیا ہے کہ اس پر بھی یہ بل بل آ رہے ہیں آپ اس پر کیا بولنا چاہتے ہیں نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا چلی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جای شریڈا